السلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں بیف ٹکہ بوٹی آئیے یہ دیکھتے ہیں کیسے بنتی ہے بہت مزیدار ہوگی انشاءاللہ یہ ریسپی آئیے میرے چینل پہ اور مجھے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے اور اچھے اچھے سے کومنٹ کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کیجئے تاکہ آپ کے بھائی کو انکرنجمنٹ ملے سب سے پہلے ہم تیل کو گرم کریں گے اچھی طرح تیل کڑائی میں گرم ہو جائے گا آدھا کپ تیل ڈالنا ہے اور اس میں ایک کلو ہم گوش ڈال رہے ہیں بیف اور اس کو اب ہم اچھی طرح فرائے کریں گے آئیل میں آئیل ہم سرسوں کا یوز کر رہے ہیں اور کوشش کیجئے آپ بھی یہی آئیل استعمال کریں جب گوش نے پانی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے اپنے لیسن اور ادھرک کا پیسٹ اب اسے اچھی طرح مکس کریں گے جب اچھی طرح ہمارا لیسن اور ادھرک کا پیسٹ مکس ہو جائے گا اس کے بعد اس میں سے ہم ہاف پانی جو ہے وہ نکال کے ایک برتن میں نکال لیں گے اور اس کو تاکہ ہم اسے بعد میں استعمال کر سکے جب ہمارا گوش پک جائے گا ہم یہ باقی جو بچا ہوا مواد ہے جو شوربہ ہے اسے ہم اپنے دوبارہ گوش پک فرائے کے لیے ڈالیں گے اب دوبارہ کڑھائی اوپر چھو لیں گے چڑھائیں گے ہم اور اس کو اچھی طرح پھر دوبارہ مکس کریں گے ہلائیں گے اچھی طرح اس میں ہم اپنے باقی مسالہ جات ہیں وہ ڈالیں گے جس میں ہمارے پاس حلدی ایک چمچ آدھا چمچ حلدی سوری اور آدھا چمچ ہمارے پاس کالی مرچ آدھا چمچ ہمارے پاس ہے اور ایک چمچ ہم نے نمک ڈالا ہے آپ حسبے ضائع کر نمک ڈالا سکتے ہیں اور اس میں کسوری میتے بھی ہم نے استعمال کی ہے اسے ہلانے کے بعد ہم اس میں ایک پیالی دہی کی ڈالیں گے اور پھر اپنے ہمیہ کو ہلانا شروع کر دیں گے اس کو یہ دیکھیں دہی اچھی طرح مکس ہو گیا دہی نے اپنا پانی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اسے اچھی طرح ہلائیں گے ہلانے کے بعد یہ دیکھیں دہی کا پانی جو ہے وہ خوشک ہونا شروع ہو گیا ہے اس میں ہم اپنے اب ٹماٹر جو ہیں وہ ڈالیں گے یہ چار ٹماٹر ہم نے لیے ہیں جن کو ہم نے ہافہ پیس میں کٹ لیا اب اس کو ہم ڈکان اوپر رکھ دیں گے پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ کے بعد ہم اب اس کو دیکھیں گے یہ جو ٹماٹر کے چھلکے ہیں اب وہ ہم سب اتار لیں گے شو ہم نے سارے نہیں کروائے لیکن یہ سابر اتار لیں گے اب انہیں مکس کر کے اچھی طرح ہم اپنے گوشت میں اسے مکس کریں گے اچھی طرح تاکہ یہ اس میں چذب ہو جائے اور اس کا اچھی طرح جو اثر ہے ٹماٹر کا وہ ہمارے گوشت کے اندر شامل ہو جائے یہ دیکھئے جی آپ کو ایسے فیل ہو رہا ہوگا جیسے یہ چکن ہے لیکن یہ بیف ہے اور بیف ہم نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں مکٹو آیا تھا اور اس میں اپنے ہواد ڈال دیں گے جو بچایا ہوا تھا ہے شوربہ دوبارہ ڈکن رکھیں گے پانچ سات منٹ کے سات منٹ کے لیے یہ ہمارے پاس خوشت دودھ ہے تین چمچ اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اسے مکس کر لیں گے اچھی طرح اور دوبارہ پھر اس کو اس میں ڈالیں گے ہم اپنے ہنڈیا میں اسے اچھی طرح پھر ڈال کے اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح اس کو پھر لائیں گے اچھی طرح ہم اور اس کو دوبارہ ہم پھر ڈک دیں گے تاکہ یہ دودھ اس میں اچھی طرح مکس ہو جائے پانچ سے سات منٹ کے اسے کور کر کے رکھیں گے یہ دیکھیں گے اب اس میں ہم اپنا ہرا دنیا ڈالیں گے اور اسے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم اسے اتار لیں گے کڑائی سے دیکھیں یہ جو فائنل لک ہے اب میں آپ کو ٹرائی کر کے بتاؤں گا کہ یہ ہمارا گوشت کیسا بنا ہے تکہ بوٹی بہت زبردست بنی ہے دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے بھائی کو انکرش کریں لائک کریں کمنٹ کریں سبسکرائب کریں